موسیقی 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 اس بیٹے نے اپنے والدین کے ساتھ کر دیا تو قرآن پاک نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اگر ہمیں عربی زبان سے آشنائی ہو اور ان الفاظ کی گہرائی تک ہم جا سکتے ہوں تو پھر یہ بات واضح ہوگی کہ شریعت بطہرہ نے والدین کو کیا مقام عطا فرمایا آج ہم جس مقام پر ہیں اس کے پیچھے والدین کی احسانات ہیں ایک وقت تھا جب ہم محتاج تھے اور اپنی ضرورتیں خود پوری نہیں تھے کر سکتے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی گردن اتنی کمزور ہوتی ہے جو سر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہم بچوں کو اٹھاتے ہیں تو ان کی گردن کے نیچے ہاتھ رکھ کے اٹھاتے ہیں محتاجی کا وہ دور ہمیں یاد نہیں جب ہماری گردن اتنی کمزور تھی جو سر کا بوجھ برداشت نہیں تھی کرتی ایک دن کے بچے کے چہرے پر مکھی بیٹھ جائے وہ ہٹا نہیں سکتا موسم کے مطابق اپنے لئے کپڑوں کا انتظام نہیں کرتی ایک دن کے بچے کو تو شعور ہی نہیں ہے کہ اس کی خوراق کیا ہے یا اس نے خوراق کا انتظام کہاں سے کرتی جب ہم اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا شعور نہیں تھے رکھتے طاقت نہیں تھے رکھتے اس وقت کون تھا جو مو بھی چونتا رہا اور ضرورتیں بھی پوری کرتے والدین کا ہی احسان ہے جنہوں نے محتاجی کے اس دور میں ہماری ضرورتیں بھی پوری کی اور ہمیں محبتیں بھی قرآن کہتا ہے نیکی کا بدلہ نیکی سے دو جس نے احسان کی ہے تم اس کے ساتھ اچھا سنوک کر اگر آپ کسی سے کرز لیتے ہیں تو وہ کرز واپس بھی لوٹانا چاہیے کرز صرف پیسوں کا ہی نہیں ہوتا محبتوں کا بھی ہوتا ہے والدین نے جو محبتیں دی ہیں کیا ہم ان کی محبتیں انہیں لوٹا رہے ہیں قرآن پاک نے ہمیں ایک دعا سکھائی رب برحمہما کما رب بیانی سغی اس دعا کے اندر اولاد کو اس کا بچمن یاد دلایا گیا اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں لیکن اسلام کے نزدیک جو ترقی ہے وہ صرف مادی ترقی نہیں بلکہ مادی اور روحانی دونوں ترقی انسانیت بھی ترقی کریں اخلاق بھی ترقی پائیں انسان کا اخلاق جو ہے وہ اسے ممتاز کریں کہ یہ انسان انسانی اخلاق کے لیے یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ محسن کی قدر کی جائے محسن کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے اوپر سب سے پہلے تو ہمارے والدین نے احسان کیا جنہوں نے پرورش کی اللہ پاک نے اپنے شکرانے کے ساتھ والدین کے شکرانے کا حکم دی ہے انشکر لی والے والدین کہ میرا شکرانہ کرو اور اپنے والدین کا شکرانہ کرو والدین خود بھی نعمت ہیں اور آگے کئی نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ وہ کئی نعمتیں حاصل کرنے کا سبب ہے مثلا والدین کو محبت کی نظر سے دیکھیں تو حج مقبول کا ثواب مل رہا ہے اب یہ جو ثواب مل رہا ہے والدین کے ذریعے مل رہا ہے جس گھر میں بوڑے ہیں اس گھر میں برکتیں ہیں یہ حدیث پاک جنت ماں کے قدموں تلے ہیں جس پر باپ راضی اس پر خدا راضی تو یہ جو نعمتیں مل رہی ہیں اللہ کی رضا مل رہی ہے یا جنت مل رہی ہے اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے والدین کی خدمت کر کے دعا مانگو اللہ اس دعا کو قبول فرماتا والدین کی خدمت دعا کی قبولیت کا سبب آج بن رعوف کے افتتا کے موقع پر حسال سواب کی محفل کا اتمام کیا گیا ہے تو یہ بھی یہ خدمت ہے حسال سواب جو ہے یہ والدین کی روحانی خدمت جب تک والدین دنیا میں ہوں ان کی ضروریات کا خیار رکھنا رہائش لباس اور کھانا یہ اولاد کے ذمہ ہے چاہے والدین غیر مسلم پھر بھی ان کی جو ضروریات ہیں لباس اور کھانے کے اعتبار سے وہ اولاد نے پوری کرتا والدین دنیا سے چلے گئے کیا اب ان سے تعلق ختم ہو گیا قرآن مجید نے بتایا ہے وَقُلِ عَمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ کہ مومن دنیا میں جو عمل کر رہے ہیں وہ حضور کو بھی دکھائے جا رہے ہیں اور جو اہلِ قبور ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اولاد کے آمال ماں باپ کو قبروں میں دکھائے جا اگر اولاد اور اگر اولاد برے کاموں میں مصروف ہو تو والدین قبروں میں رنجیدہ ہوتے ہیں ان کی روحوں کو تکلیف ہوتے ہیں سلیہ اللہ حضرت نے فتاوہ رزویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں گناہ کر رہا ہے والدین فوت ہو چکے ہیں تو وہ اپنے والدین کو قبروں میں تکلیف پہنچا رہا کیونکہ والدین کو جب فرشتے بتاتے ہیں کہ تمہاری اولاد دنیا میں گناہ کر رہی ہے تو والدین کی روحوں کو تکلیف ہو تو اچھے اخلاق اپنانا اچھا کردار اپنانا خدمت خلق کرنا یہ ایسے کام ہیں جن سے قبروں میں والدین کی روحیں خوش ہو اور اگر ہم والدین کے لیے دعا نہ کریں اور والدین کو بھول جائیں اور گناہوں میں مصروف ہو جائیں تو اس سے والدین کی روحیں قبروں میں غمگین ہو بہرحال دونوں صورتوں میں والدین کی روحیں اولاد کے لیے دعا وہ روحیں جو قبروں میں بخشی گئی ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی رہے دعاوں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا چاہے والدین دنیا میں ہو چاہے برزخ میں چلے جائے جسے ہم قبر کہتے ہیں قرآن نے اسے ایک جہان قرار دیا ہے وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَا يَوْمِ موت کے بعد قیامت سے پہلے جس جہان میں روح ہونے رہنا ہے اس جہان کو برزخ کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے فتاوہ عزیزی میں ایک حدیث پاک کی تشریح میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی عصالِ ثواب کی محفل ہوتی ہے تو اس میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں جن مرہومین کو عصالِ ثواب کیا جاتا ہے وہ ثواب لے کے ان قبروں کی طرف جاتا ہے اور جا کے اہلِ قبور سے کہتے ہیں کہ فلان فلان نے تمہارے لئے توفے جتنے لوگ اس محفل میں ہوں اور جو کچھ عصالِ ثواب کیا جائے وہ عالمِ برزخ میں مرہومین تک پہنچایا جاتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اپنے مرہومین کے لئے عصالِ ثواب کریں صدقہ و خیرات کریں تو کیا اس سے انہیں کچھ راحت پہنچتی ہے تو آپ نے فرمایا یفرہونا کما یفرہو اہدوکم بالحدیتے جس طرح تم میں سے کسی کو توفہ دیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے جب تم مرہومین کو عصالِ ثواب کرتے ہو اس سے ان کی روحیں خوش تو آج ہمارا یہاں کٹھا ہونا دعا مغفرت کرنا عصالِ ثواب کرنا جہاں روح شاہ صاحب مرہوم کے لئے اور ان کے اہلِ خاندان جو دنیا سے جا چکے ان کے لئے باعثِ راحت ہوگا وہیں جب ہم حضور کی ساری امتِ مرہومہ کو عصالِ ثواب کریں گے تو یہ جمیع اہلِ ایمان کے لئے باعثِ نزولِ رحمت اور باعثِ راحت و تسکین ہوگا میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹھتا ہوں کہ اللہ کریم زندگی کی آزمائش میں ہم سب کو کامیاب فرمائے ہمارے آبا اجداد کو بخش شتا فرمائے اور محسن شاہ صاحب نے اپنے والدِ گرامی اور مرہوم بھائی کے عصالِ ثواب کے لئے بن راوف کے افتتاع کے موقع پر یہ جو دعایا تقریب کا اتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور جو سفر یہ شروع کر رہے ہیں اس میں اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے اور ہر قدم پہ اپنی مدد اپنی رحمت ان کے شامل حال فرمائے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ خیلی